جیسے آپ دیکھیں کشمیر کے اوپر آج ہمارا کیا حال ہے پاکہ مسلمانوں کا ادھر ادھر جو بھی لوگوں کو بند کیا ہوا چاروں طرف سے اور انتہائی برے حالاتیں عزتیں لوٹی جا رہی ہیں وہاں عصمت دری کی جا رہی ہے ادھر لوگ کی لیکن وہ دیکھیں کوئی دنیا کا کوئی بندہ ہمارے ساتھ کھڑے ہونے کو تیار نہیں ہے کیونکہ وہ کسی نے صحیح کہا ہے کہ جب لوگ اپنے گھر میں اپنے لوگوں کو عزت نہیں دیں گے تو باہر کے لوگ آپ کو کیسے عزت دیں گے تو میرے بھائیوں بات یہ ہے کہ یہ جو دھرنا یہ صرف لوگوں کو پاکستان بچانے کیلئے ہم یہ کر رہے ہیں سارے معاملات جو پاکستان میں ہونے جا رہے ہیں یہ صرف پاکستان کی اس وقت بلکہ بقا جو ہے وہ پریشان کن صورتحال پر جا رہی ہے کہ پاکستان کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں تو میرا یہی گزارش ہے حکومت سے ہی تھی کہ چلو اگر عمران غان پاکستان کو پر آئی گئے تھے کسی طریقے سے سیلیکٹ ہو کے آگئے تھے یا جیسے بھی آگئے لیکن ان کو ملک کے لیے کچھ کرنا چاہیے تھا لیکن آپ دیکھیں جب نواز شریف صاحب اس ملک سے گئے ان کو حکومت ختم ہوئی تو اس وقت پیٹرول کا قیمت تھی چوراسی روپے آج پیٹرول ہم ایک سو بیس سے ابھی چار پانچ روپے کم کی ہم ایک سو بارہ تیرے روپے چڑھ رہے ہیں اس کے حساسد گیج جونتی تھی وہ اسی پچاسی روپے کلو تھی اب گیج جونتی ہے وہ ایک سو ساٹھ روپے پیٹرول 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 سے بھی مہنگی ہے تو غریب اور جو معاشر تقوی کا انسان ہے غریب تقوی کا وہ تو پسکے رہا گیا ہے پاکستان کے اندر اس کو کچھ نظر نہیں آرہا کہ ہم کیا کریں تو حکمران ایسی نہیں ویسے یہ بات کرتے ہیں کہ ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے تو میں عمران خان صاحب کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب آپ پر آئے منسٹر ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ مدینہ کی ریاست کہنا تو بہت آسان ہے لیکن اس میں عمل کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ اقبال نے کہ صحیح کہا ہے کہ عمل سے بنتی ہے دنیا جنہ توڑ جہنم بھی یہ خاکی اپنی فطرت پر نہ نوری ہے نہ ناری تو میں ان سے یہ گزاریش کروں گا کہ کہنے سے کچھ نہیں ہوتا کرنے سے ہوتا ہے سارا کچھ اگر آپ کشمیر کے لیے گئے آپ نے وہاں تقریر کی بہت اچھا اقدام کیا لیکن اس کے بعد اس کا حل کیا نکلا کیا ہوا اس کے بعد پایا وہ لوگوں کے ساتھ نہ تو وہ کمان کرفیو مزید ہو سخت کر رہے ہیں لوگوں کے اور معاملات خراب کر رہے ہیں وہ تو اس سے پاکستان یا اور کشمیر کو تو کوئی حل نہیں ان کے لیے کوئی ریلیف بھی نہیں رہا ہوں کسی صورت کے اندر وہ ہی ہمارا پاکستان میں پوزیشن ہوئی ہوئی ہے کہ لوگوں کو کسی چیز کے ریلیف ہی نہیں ہر چیز مہنگی ہر چیز پر ٹیکس ہر چیز مہنگی ہر چیز پر ٹیکس ہر انسان کیا پاکستان کہتے ہیں ایک ماہ چیز ہے وہ بھی ہم خریدتے ہیں تو اس پر بھی ہم ٹیکس دیتے ہیں ایک ماہ چیز کے اوپر بھی سابون لے لیں شیمپور لے لیں گھی لے لیں چاول دالیں آٹا اور تو اور بجلی کے جو بل پہلے آتے تھے اگر کسی کے گھر میں چار پانچ ہزار سات ہزار کا بل آتا تھا وہ دس سے پارہ ہزار کا بل آ رہا ہے تو بھائی وہ اور اس کی کھانے پینے کی چیز مہنگی وہ بچارہ کیا کرے وہ تو پسکے رہ گیا ہے آپ کہہ رہے تھے ملک میں کرپشن ختم کرے کرپشن کرے تو جب ہوگی نا جب لوگوں کے پاس کچھ پیسے بھی ہوں گے سر ڈیم کے بارے میں بتائیں مجھے کہ ڈیم بن رہا تھا ہمارا ایک جی جی تو وہ کیا ہوا اس ڈیم کا وہ بس ہی وہ ڈیم کا بھی بس وہ جیسے وہ چلے گئے چیز صاحب جو سابقہ تھے وہ چلے گئے اس کے بعد ڈیم کا کام ختم ہو گیا اس کا پیسہ پتہ نہیں لوگ کے پاس کہاں کیا ہے کیا ہے کیا نہیں ہے یہ تو اللہ ہی جانتا ہے یہ آپ جو نہیں جو معاملات ہوں گے تو ان کے بعد پتہ چلے گا کہ انہوں نے وہ پیسے کو کیا کیا ہے انہوں نے پاکستان کو ایک اچھا پاکستان اچھے طریقے سے چل رہا تھا خوشحال پاکستان چل رہا تھا ایک سمت میں چل رہا تھا لیکن اس ملک کو جون سینر نے انہوں نے ڈھگر دو کر دیا ہے جس کے ویسے پاکستان کا ہر طب کا کسان لے لیں مزور لے لیں مزور کے بعد مزوری نہیں ہے کسان کے بعد اپنا جو آہ آہ اس کی انڈسٹری بلکو بند ہو چکی ہیں اور یہ خات کی جو بوری تھی پہلے وہ پہلے تھی اپنا سترہ سترہ سو روپے کی میاں صاحب کو دو میں سے پہلے میاں صاحب سے پہلے وہ وہ ایک خات کی اور ڈی پی ڈی کی بوری جو تھی ساڑھے پانچ چہ ہزار بھی گئی نواز میں اس کی عادی قیمت کی خات کی بھی عادی قیمت کی کہ بھئی کسان کو رلیج میرے تاکہ وہ محنت کریں اور وہ اچھا اس میں سے پھل اگائیں پھل اگائیں سبزیاں اگائیں فصلیں اپنی لگائیں جس سے ہمارا ملک ترقی کرے اب دیکھ لیں آپ پاکستان کی نہ درامت اس پر جا رہی ہے اوپر نا نیچے آ رہی ہے سارا سارے معاملات نیچے آئے ہیں نا یعنی کہ پاکستان اس وقت پریشان کون صورتحال سے یہ کہنا درست ہے کہ کافی زیادہ مستوج ہیں بنگلہ بنگال میں شکت ہو چکی ہے جی بظاہر ہے یہاں جو ان سے آپ کو پتا ہے بجلی اتنی مہنگی ہوگی لوگ اگر کوئی آرڈر لیتے ہیں وہ آرڈر کو جب وہ اس کے کلگلیشن کرتے ہیں جو ان کو پورا نہیں ہوگا آرڈر ان کے پیسے پورے نہیں ہوں گے تو ظاہر انہوں نے وہ چیز کو ختم ہی کرنا ہے نا اور وہ دوسرا ملک جائیں گے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارے جو یہاں کے لوگ ہیں وہ مزید بے روزگار ہوں گے مزید کیونکہ جب بے روزگاری ہوتی ہے تو اس میں چوریاں ڈاکے یہ سب چیزیں آتی ہیں پھر آپ اس کے غلط کاموں میں بھی لوگ پڑ جاتے ہیں مدینہ کی ریاست کی بات کرنی تو بہت آسان ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ جب ملک میں بے روزگاری ہوگی تو جب ان کے بچوں کو روزی نہیں ملے گی کھانا نہیں ملے گا تو ان کی عورتیں بھی غلط کاموں پہ جائیں گی جس سے اس ملک اور اس معاشرے کا توائی کا دھانے پہ ہم پہنچ جائیں گے اس کا جواب کون دے گا جس طرح ملک میں مہنگائی ہو چکی ہوئی ہے بے روزگاری ہو چکی ہوئی ہے لوگوں کے پر کھانے کے لیے نہیں ہے پر پرشان کن صورتحالے لوگ کے بعد کیونکہ گھروں کے خراجات پورے نہیں ہو رہے تو وہ پھر بندہ برائی کی طرف ہی چلے جاتا ہے نا تو پھر وہ مدینہ کی ریاست کی باتیں کرنی بڑا آسان ہے لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل ہے